اور بہت پیڑت نظر آتے ہیں تو میں بہت سمبت انسیل ہو جاتا ہوں میں جب بھی آپ سے ملتا ہوں آپ سے بات بھی جب کرتا ہوں تو پیڑا ایک پرکار سے نویشکوں کی آپ میرے اندر بھی محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لڑائی جو ہے میری یہ کسی کے کہنے سے میں نے نہیں شروع کی نہ آپ ملے تھے نہ یہ سجن ملے تھے میں نے خود احساس کیا کہ یہ مدہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے اور اس پر کوئی میڈیا سمو نہیں بول رہا ہے اور جبکہ سب کو معلوم ہے کہ میں ایک زمانے میں جس گروپ کے اوپر آج میں سوال کھلا کر رہا ہوں میری کوئی منصہ گروپ کو لے کر کے نہیں ہے وہاں کسی ویکتی کے خلاف میں کوئی بیان نہیں دے رہا ہوں اور نہیں میں سنگستان کے خلاف میری آج بھی اگر آپ پوچھیں گے تو میری یہ اچھا ضرور رہتی ہے کہ جس سنگستان میں آپ لوگ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں وہ سنگستان جندہ ہو جا اور امانداری سے کام کر رہے ہیں لیکن جب مجھے پتا چلا کہ نہیں انہوں نے امانداری سے کام نہیں کیا اور باق کی دنوں میں کافی کچھ انہوں نے گربڑیاں کی اور اس گربڑی سے آج کروڑوں لوگ پریشان ہیں نراش ہیں تو مجھے یہ نرنے لینا پڑا اور پھر میں نے کہا کہ نہیں میں سبتی کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور جو پریشان ہے اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا پترکاریتہ کا پراتھمک اصول یہی ہے کہ انجسٹس اگر کہیں ہے تو اسے کھڑا ہونا چاہیے اور جسٹس کا ڈیمانڈ کرنا یہ پراتھمک اصول ہے اس لیے اگر پروندن کے ساتھ ہی یہ سمجھ رہے ہوں کہ میرا ان سے کوئی وقتگت دویش ہے اور میں اس مومنٹ کو کر رہا ہوں تو میرا کوئی وقتگت راگ نہیں وقتگت دوش نہیں کوئی دشمنی نہیں کچھ بھی نہیں ہے کسی وقتی کے خلاب کسی سنگستہ کے خلاب کسی کے خلاب کچھ نہیں ہے ہاں جو پربیڑتی ہے جو غلطی ہوئی ہے اس کے خلاب میں کھڑا ہو اور جو صحیح بات ہے اس کے ساتھ میں کھڑا ہو اور میں ہمیشہ کھڑا رہوں گا اس لیے جو بندھو جو سہارا میں ہیں جو دیکھ رہے ہیں مجھے وہ جو جان رہے ہیں وہ اس بات کو فیل کریں کہ ہمارے جو میڈیا کا کرتب بھی ہے اس کا میں نرواح کر رہا ہوں اور میڈیا کا کرتب بھی ہے کہ جہاں کہیں بھی انیائے ہے تو میڈیا اس انیائے کو پرکاش ملائے اور اس کے لیے جو جمعیدار لوگ ہے اس کو آندولید کریں اس کو سنسٹیب کریں تو میں سرکار پر سوال اٹھا رہا ہوں میں عدالت پر سوال اٹھا رہا ہوں اور میں سنسٹان پر سوال اٹھا رہا ہوں کئی بار میں نمیشکوں پر بھی سوال اٹھاتا ہوں کئی بار میں ایجنٹ پر سوال اٹھاتا ہوں آج جو میں نے آپ کو مائک تھمایا ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پشلے جنہوں ہم نے ایک کارکرم کیا تھا جس میں میں نے ایجنٹ کے اوپر سوال اٹھائے تھے آج چونکہ آپ سٹوڈیوم آئے ہیں تو اس دن بھی آپ پھلا کی شو پر موجود تھے لیکن آپ فیس ٹو فیس میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی میں ایجنٹ ذمہ دار ہیں اس سب چیز کے لیے یا اس کی سنکھیاں بہت کم ہوگی کچھ ایسے ایجنٹ کی جنہوں نے گربڑیاں کی ہوں گی اور زیادہ تر ایجنٹ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے یا ایجنٹ ذمہ دار ہیں وہ کیا استطیق ہے کیونکہ مجھے جو فون آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھئے ہمیں تو جو پربندن کہتا تھا ہم پربندن کی بات کو آگے بڑھاتے تھے ہم بے روزگار تھے ہمیں ایک روزگار کا موقع ملا ہم تن من سے کام کرتے تھے اور اس میں ہم اپنا پرفارم کرتے تھے اس پرفارمنس کے بدلے ہمیں جو ملتا تھا اس سے ہمارا جیون چلتا تھا وہ ہو سکتا ہے کہ میرا پرفارمنس کئی جگہ پہ بہت اچھا ہو گیا اور میری انکم زیادہ ہو گئی تو میری استطیق اچھی ہو گئی میرا رہن سہن ٹھیک ہو گیا تو اس اندر میں تو میں کئی بار سہارہ کو یہ بھی کرتا ہوں کہ لاکھوں لوگوں کو انہوں نے ایک جیبن بھی دیا مان لیجے کہ کوئی سرکار اگر روزگار نہیں دیسے ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ریلوے کے بعد سب سے بڑا اگنائشن تھا سہارہ جو انپلائمنٹ دے رہا تھا تو جب میں ان کی یہ بات سمجھتا ہوں سنتا ہوں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں ڈھنیواد آپ کے چینل پر آج مجھے موقع ملا سبھی دیس بحثیوں کو میرا پرنام اور جو آپ نے پریبار کے ساتھ لوگ جوڑے روزگار کے لیے کام کیا اور انہوں نے اپنی آجی بھی کا چلائیں اور ایسا آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ کمپنی نے دیا ایک کمپنی ٹاٹا کر کے ہوا کرتی تھی تو ٹاٹا کمپنی کے جو مالک تھے انہوں نے کبھی اپنے برکر کے ساتھ کبھی بھی ان کے جو بھی مہ مروہ کرتے تھے ان کے ساتھ دگا نہیں کیا اگر انہوں نے روزگار دیا مانتا ہوں کیا بھی ہے لوگوں نے تیس سال پچیس سال پچاس سال کام کیا ہے لیکن سب سے بڑا جو دھوکہ دیا ہے وہ انہوں نے اپنے برکر کو دیا ہے آج کئی سٹاپ کے لوگ ہیں کئی فیلڈ کے لوگ ہیں کئی ان کے ساتھ کئی بھی کمپنی کے لوگ جوڑے ہوئے ہیں ان کو انہوں نے چوشا ہے ایک بات نہیں مانے گئی ہے اور نہ کبھی انہوں نے ایک پرابندن نے کوشش کیا ابھی ایک سجن لکھ رہے تھے کہ پی آئی ایل سے کیا ہوتا ہے انہوں نے لکھا اپنے ہمارے مانی راشتی ادھکچی سے پھوششن بھی کیا ان کا میں تھوڑا سا جواب دینا چاہتا ہوں چھوڑے کوششن میں ڈلی میں ہوا تھا اس کی ماں تھی کیس لڑنے والی کیا اس کے ساتھ دیش کے لوگ کھڑے تھے بلکل کھڑے تھے لیکن اس نے اپنی لڑائی کو لڑا اور انجام تک لے گیا آج ہمارے ساتھ آج ہمارے ساتھ لوگ کہنے والے لوگ ہیں کہ بارہ لگ کاری کرتا ہے آپ نے ایجنٹ کا کوششن کیا یا ورکر کا کوششن کیا یا دوشی ہے کہ انہیں یہ بھی کششن کیا تو میں سبھی بارہ لگ کاری کرتا ہوں سے کہنا چاہتا ہوں پیسہ آپ نے مارکیٹس سے اٹھایا کمپنی کو دیا کمپنی کے سپر طرح لینے پیسہ نہیں گئے جب پیسہ لینے نہیں گئے تو آپ گرسے بھکٹان کرانے کے لیے ان کی پیڑا کو دیکھنے کیوں گرسے بہا نہیں نکلنا چاہ رہے ہم ایک لاک کی بات کر رہے ہیں ہر پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ ایک لاک بھی لینے نکل لیں تو کیا آپ اس کو دوشی مانے گی کہتے ہیں بارہ لاک بارہ لاک ہے نا تو اس کو کیا مانیں گے میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں یہ دیکھ کر کے تو مجھے لگتا ہے کہ سربتفاد دوشی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں تو ٹوٹ گیا ہوں اگر میں اس منچ پر یہ کہوں کہ ایجنٹ دوشی ہے تو کل آپ کے پاس لوگ کہنے لگیں گے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے یہ خود ہی چارو ہے یا چاپلوش ہے اگر کسی بھی پرکار کے ان کو پیڑا ہوتی ہے تو نیای کی شرن رہتے ہیں بلکل آج ہمارے دیش کے پردان منتری 2014 میں جب پردان منتری بنے تو انہوں نے جب لوگ سوا گئے لوگ سوا کے گیٹ پر انہوں نے اپنا دنڈمت پرنام کیا بلکل کیا بلکل کیا اگر ہم تیرہ درو جمع کرتا کی بات کو لے جا رہے ہیں تو ہم سپریم کورٹ کو بھگوان کے روپ میں دوسرا روپ دیں گے کی نہیں دیں گے ہماری آخر کار پیڑا سنے گا کون ہم جائیں تو جائیں کس کے پاس ہم دیش کے جتنے بھی راج نیتا سکتہ پکس کے بپکس کے چار سال سے لڑائی کر رہے ہیں ہم نے گوہار اپنی لگائی اور آج اس کا پرنام جو ہمارے سامنے ہے مانی شیکارت منفی بھاجبہ سرکار کی امیس ساجی نے چاہے وہ سوہم سپریم کورٹ گئے ہو پیناک مونتی کیس میں اور اس کو پیڑا کو دیکھتے وہ پورٹل لائے آج پورٹل فیل ہونے کا کارن مانی شیکارت منفی امیس ساجی کو میں دوسر نہیں دینا چاہتا ہوں میں بارہ لگ کڑ کرتا کو دوسر دینا چاہتا ہوں وہ نے ہمارا ساکھ نہیں دیا اگر بارہ لگ کارکت ہمارا ساکھ دیتے شیکارتہ منتری سنگٹن کے لوگوں کو بھلاتے راستہ نکلتے ایک اپائی کا بھکتان کا راستہ نکلتا بھولانات کے 2-in-1 بیٹری اپریٹیڈ ہار ویسٹر کم براش کٹر کے ساتھ ٹرولی اترکت لاغت پر اپلپد ہے ادھک جانکاری کے لیے کرپیا دیئے گئے نمبر پر کال کریں موسیقی